بسم اللہ الرحمن الرحیم مل رہی ہے اور پی ٹی آئے اور پیپلز پارٹی کو کچھ نہیں مل رہا تو بھئی میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ مل گئی ہے کس کو ملی ہے کیسے ملی ہے کیوں ملی ہے سب کی تفصیلات میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گی ساتھی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ امیدوں کے چراغ بھج گئے ہیں ایک ہوا آئی یہ کسی نے پھوک ماری ایسے گر کے پھوک مارتے نا اور وہ چراغ بھج نہیں جاتے وہ چراغ بھج گئے ہیں اور جس کے چراغ بھجے ہیں وہ عمران قان صاحب ہیں ان کی ایک آخری امید ننی سی امید ننی منی چھوٹی سی امید جو تھی وہ دم توڑ گئی ہے ایسا کیا ہو گیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اور بلاول بھٹو کی ایک انوکھی خواہش اور ایک انوکھی فرمائش وہ زد کر بیٹھے ہیں اب بلاول بھٹو نے کیا زد کیا اور کیا ان کی زد مانی جائے گی تو زد کیا کیا وہ تمہیں بتاؤں گی لیکن مانی جائے گی کہ نہیں مانی جائے گی تو اس کا جواب ابھی دے دیتے ہیں ان کی زد نہیں مانی جائے گی ان سب کی تفصیلات میں آپ کو اس وڈیو میں بتانی ہے سب سے پہلے ہم لیول پلینگ فیلڈ کا شروع کر لیتے ہیں انتخابات کی تاریخ کی انانسمنٹ ہو چکی اور پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جاری ہمیں باندھ کے مارا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی بھی پی ٹی آئی کے لیے آواز اٹھاٹے بھی دکھائی دیتی ہے کبھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جان یہ جو تمام تر شائن نواز شریف جو صورتحال چل رہی ہے شائن نواز شریف یہ جو چمک دھمک رہے ہیں نواز شریف یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس کی پرابلم ہو رہی ہے اور اس کے بغض میں نواز شریف کے بغض میں وہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے لیول پلینگ فیلڈ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ورنہ سب سے زیادہ لیول پلینگ فیلڈ بلاول کے لیے ہے بلاول تو جہاں بھی جائیں اپنی الیکشن کیمپیننگ کر سکتے ہیں تو بھائی جان اب اس جملے کو اس تانے کو اس مانگ کو روک لگ گئی ہے اور روک لگنی بھی چاہیے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہے جی تاریخ 21 نویمبر اور ایک ہے جی تاریخ 22 نویمبر 21 نویمبر کو میں آپ کو پہلے بتا رہی تھی کہ نواز شریف کے جو کیسز ہیں وہ سماعت کے لیے لگ چکے ہیں 22 نویمبر کو کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ایک سماعت ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے نواز شریف سرخرو ہو سکتے ہیں ان کا پیہ تو پہلے ہی چالو ہے مزید دورنا شروع ہو جائے گا مگر 21 تاریخ تک میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے جو کرتا دھرتا چیئرمن میں تو کھل کے چیئرمن بھی نہیں کہہ سکتی کیونکہ وہ اب تو چیئر پرسن کے جو فرائز ہیں وہ تو علیمہ خان سارا انجام دے رہی ہے کیونکہ تمام طرح پولیٹیکل شوٹس وہی کر رہی ہیں لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ چار روزہ جسمانی ریمانڈ ان کا منظور ہو گیا ہے کس نے منظور کیا ہے سپیشل پروسیکیوٹر نے منظور کیا ہے کیوں منظور کیا ہے معاملہ ہے جی ون نائنٹی ملین پاؤنڈ والا اور اس معاملے کے اندر جو ہے ناب کے حوالے اب عمران خان صاحب کی جو تمام طرح حرکات و سکنات ہیں وہ اس کی ذمہ داری اب ناب کو دے دی گئی یہ ناب ڈیسائیڈ کرے گا کہ انہوں نے اب کس طرح سے انویسٹیگیشن کر رہی ہیں اور 21 نویمبر تک عمران خان صاحب جو ہیں وہ ناب کی چھتر چھائے میں رہیں گے انڈر نابز آئی اور ناب جو ہے وہ سب کچھ کرے گا ایک تو یہ خبر دوسری خبر جراب بے والی یہ ہے کہ جی چیئرمن پاکستان تحریک انصاف کا جو زمانت والا معاملہ تھا عمران خان صاحب کا کون سی زمانت جی جو ان کی اپیلے تھی سماعت کے لیے مقرر کرنے تھی یہی سائیفر وائیفر اور یہ ساری چیزوں جو ان کو زمانتے وغیرہ چاہی ہیں اس میں جی سپریم کورٹ آپ کو پتہ ہو گئے تھے اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ نے چیئرمن پاکستان تحریک انصاف کی اپیلوں پر بینچ تشکیل دے دیا ہے بینچ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں تین رکھنی بینچ ہے اس بینچ کی جو سربراہی ہے وہ جسٹس سردار تارک مسود صاحب کر رہے ہیں اس کے علاوہ جسٹس یاہی آفریدی صاحب ہے اس میں اور اس میں جسٹس آئیشہ مالک بھی شامل ہے تاریخ کیا ہے بائیس نویمبر اب اس پہ جی سماعت ہونی ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو سائفر والا معاملہ ہے عمران خان صاحب دونوں ہاتھوں سے بلکہ دونوں ہاتھوں سے پاؤں سے بھی دونوں آنکھوں سے ہاتھوں سے پاؤں سے دماغ سے زبان سے ہر طرح سے وہ اس سے چھٹکارہ پانا چاہ رہے ہیں اور چیئرمن پاکستان تحریک انصاف نے جو سائفر کیس میں زمانت کے لئے سپریم کورٹ میں جو اپیل دائر کی تھی اس کی شنوائی ہو گئی ہے اور لیول پلینگ فیلڈ مل گئی ہے اکیس نویمبر اور بائیس نویمبر اکیس نویمبر تک ناب کے پاس بائیس نویمبر کو کھل جائے گا بھی فل ٹائم کھاتا کہ جی وہاں پہ کیا ہونا ہے سائفر کیس میں فردش جنو کی کاروائی پر بھی جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے چالنج کیا تھا کہ بھائی جن یہ غلط ہو رہا میں اس کو چالنج کرتا ہوں اور اسلامباد ہائی کورٹ کے جو فیصلہ ہے کہ جی اس کے اوپر بھی اپیل دائر کی گئی تھی عمران خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے اس کی طرف سے تو وہ جو آخری امید تھی عمران خان صاحب کی آخری ایک چھوٹی سی امید کا جو دیا تھا وہ پہلے تو ناب نے بجھایا چار روزہ جسمانی ریمانڈ کی جو اپروول دی گئی اور اب ناب کی مرہون منت عمران خان صاحب اور جو باقی رہی صحیح وہ ایسے ہوتا نا ایک دیا ہے اور اس کی روشنی ایسے 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 اس کا فلیم جاتا ہے وہ جو ایک آخری جو پھرپراہٹ تھی نا وہ تو فل ٹائم اس سمات اور اس تین رکنی بینچ کے بعد بلکل ہی بھج گئی ہے سو ویری سوری عمران خان صاحب اور ان کے تمام سپورٹرز کے لئے کوئی اچھی خبر اس میں نہیں ہے یہ بری خبر ہے دردناک خبر ہے صرف اس میں ایک اچھی خبر ہے کہ لیول پلائنگ فیلڈ آپ کو مل گئی ہے ایک طرف عمران خان کا کیس چلے گا ایک طرف نواز شریف کا کیس چلے گا سیم ڈے سیم ڈے پر اور آپ دیکھئے گا فیس لیون کے آگے پیچھے آنے ہیں جو ریمارکس ہونے ہیں وہ تو ساتھ ساتھ تھک 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 یہاں نواز شریف کے کیس کے ریمارکس آئیں گے ہم ٹکر دیکھیں گے سارے ارے کیا چل رہا ہے یہاں عمران خان کے کیس کے ریمارکس آئیں گے کہ یہاں یہ چل رہا ہے یہاں یہ چل رہا ہے تو مل گئی نا بھئی لیول پلائنگ فیلڈ ویسے تو نو مئی والے اور اٹھائیس مئی والے ایک نہیں ہو سکتے کیونکہ دونوں کی حرکات اور سکنات میں بہت زیادہ فرق ہے نو مئی والوں کی حرکات سکنات آپ دیکھ لیں اور اٹھائیس مئی والوں کی حرکات سکنات آپ دیکھ لیں مگر پھر بھی یہ جو شکایت ہے نا یہ دور کر دی گئی ہے اب کوئی آواز نہ لگائے بھئی کہ لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہے بتائیں بکار سکر یہ لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہے کیا ایک ہی دن دونوں کے کیس دونوں لیجران دونوں کو کوٹس میں جانا ہے دونوں کے ڈڈے قسم کے کیس ہے جو ان کے آگے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کریں گے اس سے بڑی لیول پلائنگ فیلڈ اور کیا ہوتی ہے ایک تو یہ بات میں نے کرنی تھی دوسری بات جی جو آپ سے یہ کرنی ہے کہ جی نواز شریف صاحب چھائے میں ہے اور نواز شریف صاحب نے اگلے ہفتے سندھ چلے جانا ہے کدھ جانا ہے سندھ جانا ہے اور کیونکہ اب سندھ جاتنے کے لیے ان کے دن قریب آتے جا رہے ہیں تو جو سندھ کی پارٹی ہے بیسے تو پورے پاکستان کی پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی لیکن سندھ میں زیادہ ڈومینٹ ہے تو جو سندھ کی ڈومینٹڈ پارٹی ہے جس کا نام ہے پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پر بلاول نے ایک انوکی سی فرمائش کر دی ہے اور ضد کر دی ہے بلاول یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف کے بجائے مجھے وزیر آزم بنائیں ان کو آپ نے چار دفعہ وزیر آزم بنایا مطلب تین دفعہ بن گئے چوتھی تفعہ آپ ان کو بنا رہے ہیں تو بھئی اب اس دفعہ مجھے بنا لیں وزیر آزم تو معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کو دیا گیا ایک لفظ بلاول بھٹو کا بہت ہٹ ہوا تھا میں ہمیشہ سے بلاول کی جو تقاریر ہیں بلاول کا جو سٹانس ہے میں ہمیشہ سے اس کے قائل رہی ہوں لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ بلاول کو کیا ہو گیا ہے یہ ایک عجیب سی انوکی سی فرمائش لگی مطلب مجھے بڑا ہی عجیب لگا میں پرسنلی میں بڑے عجیب و غریب سی کیفیت کے اندر یہ ویڈیو کر رہی ہوں کیونکہ بلاول نے بولا کہ جی اس دفعہ نباز شریف کے بجائے مجھے وزیر آزم بنا دیں آپ تو وزیر آزم عوام کے ووٹ سے بنیں گے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا اور آپ لوگوں نے تب دیسائیڈ کیا کہ شباز شریف آپ کے وزیر آزم ہوں گے تو تب جب بلاول سے مختلف انٹیویوز میں پوچھا جاتا تھا کہ آپ کیوں نہیں وزیر آزم بن رہے آپ شباز شریف کو کیوں بنا رہے ہیں تو آپ یقین کریں میرا دل لے لیا تھا بلاول نے وہ ان سوالوں کا جواب یہ دیتے تھے کہ میں وزیر آزم بنوں گا اپنے بلبوتے پر بنوں گا اب بلاول کو کیا ہو گیا کیا بلاول کو اپنے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے کہ عوام کے اندر ان کی پذیر آئی ہے یا ان کو یہ پتا چل گیا ہے کہ جی اس دفعہ سندھ پر بھی ان کی گرفت کمزور ہو رہی ہے یا پھر میرے لیے بہت عجیب ہے یہ کہنا کیونکہ کہاں بلاول بھٹو اور کہاں عمران خان مطلب میرے لیے یہ تھا ان کے اگر آپ تقریر سنیں ان کے اگر آپ ویشن دیکھیں مطلب بلاول ٹرولنگ میں ماہر ہیں اور بلاول جس طرح سے عمران خان سب کی ٹرولنگ کرتے تھے ہم تو ان کی تقریریں سننا چاہتے تھے بلاول نے عمران خان کو لفظ دیا تھا سیلیکٹڈ پرائم منسٹر سیلیکٹ یاد ہے آپ کو اور تب ڈیس بجائے تھا عمران خان صاحب نے اب کیا یہ لفظ بلاول چاہتے ہیں کہ ان کے لئے استعمال ہو عجیب و غریب سی سچویشن ہے کہ جی آپ وزیراعظم نواز شریف کو نہ بنایا اس دفعہ مجھے بنائے بھی آپ کو عوام نے وزیراعظم بنانا ہے اور اس کے لئے آپ کو عوام میں جانا پڑے گا بلکل ویسے جیسے عوام نواز شریف کو وزیراعظم بنائے گی ووٹنگ ہوگی الیکشن ہوں گے you need to have faith in the process لیکن صرف اس لئے کیونکہ جی نواز شریف نے بروچستان کے اندر انی مچا دی اب اگلی منظر ان کی جو ہے وہ سندھ ہے اور وہاں پر آپ کو خلبلی مچ گی مطلب آپ competition سے گھبڑا گئے come on بلاول ایک mid thirties میں ایک young جوان آدمی ہیں اور مجھے بھرپور بھروسہ ہے ان کی صلاحیت پر لیکن مجھے یہ بیان سن کر کے یوں لگا کہ جیسے بلاول کا اپنے اوپر بھروسہ ختم ہو گیا تو بھائی آپ اپنے اوپر بھروسہ کریں اپنی party پر بھروسہ کریں ان کی خدمات پر بھروسہ کریں جو آپ نے عوام کے لئے کی ہیں جتنی بھی کی ہیں I'm sure آپ کا بھی وقت آئے گا آپ کا بھی نمبر لگے گا لیکن یہ کہنا کہ جی نواز شریف کے بجائے مجھے وزیراعظم بنا دے یہ تو عوام نے decide کرنا تو بھائی ایک تو یہ میں نے تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھنی تھی معاملہ یہ ہے کہ صورتحال بڑی interesting ہوتی جاری ہے level playing field بھی ملے گی وزیراعظم کے حوالے سے جو competition ہے وہ بھی tough ہونے والا ہے اور جس طرح جس طرح نواز شریف صاحب اپنے دوریں آگے کرتے جائیں گے بروسہ سان کا کیا آپ کے سامنے تھا پھر سندھ ہوگا سندھ کے بات خیبر پختونخواہ ہوگا آپ سمجھ رہو پھر سب لوگوں سے ملاقات بھی ہوگی سندھ میں بھی جب جائیں گے تو سب کو سیم ٹیبل پر بٹھائیں گے آپ میرے برابر ہیں یہ ساری چیزیں ہوں گی تو اور بھی بہت سے مزدار بیان آتا ہے اور ان سب سے ہم آپ کو اپ ڈیٹڈ رکھیں گے ابھی کے لئے اتنا ہی لائک کریں سبسکرائب کریں آپ سے اینل وڈیو میں ملتا ہے